بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نام ہے بکا صاحب ادر آپ دیکھ رہے ہیں کاریشن ڈوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کی اوپر جو بھی لیٹس نوز آتی ہے جو کشن کے حوالے سے ہم فور طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوارٹ وڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیف کشن بھی دکھاتے ہیں جس سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے کچھ بورڈ کی طرف سے اپ ڈیٹس آئی ہیں ریزلٹ کے حوالے سے جو آپ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں بچوں کا انتظار جو ہے ریزلٹ کے حوالے سے ختم ہو چکا ہے آپ کا بہت ہی جلد ریزلٹ آنے والا ہے اب اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ کو کتنے بجے آپ نے ریزلٹ اپنا چیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بہت اہم جو ہے بچوں کے انہیں کویسٹن بھی کیے تھے اس کے علاوہ بہت ہی اہم انفرمیشن ہے جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی میں ایسی وڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے آپ کے اوپر آپ کے مفادنے کا سلام ترکھیں جن جن بچوں نے اگزیم دیا ہوا ہے سارے بچے ایک دفعہ کمنٹ میں آمین آمین لکھ دیں اللہ پاک سارے بچوں کو اچھے نمبر سے کامیاب کرے آمین آمین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس طرح بہت ہی زیادہ بچے پوچھ رہے تھے لہور بورڈ ہو گیا سائی وال بورڈ ہو گیا گجرہ والا بورڈ ہو گیا فیصلہ بار بورڈ ہو گیا ڈی جی خان بورڈ ہو گیا راول پنڈی بورڈ ہو گیا باہلپور بورڈ ہو گیا سرگوتہ بورڈ ہو گیا اس حوالے سے بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمارا رزیلٹ جو ہے فسٹیئر کا رزیلٹ کتنے بجے آئے گا کب آئے گا سب سے پہلے تو میں فسٹیئر والے بچوں کو بتا دوں گیاروی کلاس والے بچوں کو میں بتا دوں آپ کا رزیلٹ ستارہ نومبر دو سر بائیس کو جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا آپ نے دس بجے بورڈ کی ویب سیٹ اوپن کر کے اپنا رزیلٹ چیک کر لینا ہے دوسرے نمبر پہ جو انٹر کے بچے ہیں سیکنڈ ڈیئر کے جو بچے ہیں جو بہت ہی زیادہ رزیلٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو بارنگلاس کے بچے ہیں ان کا رزیلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بجل بیس اکتوبر کو جو ہے دس بجے ویب سیٹ کے اوپر چاری کر دیا جائے گا نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ جو ہے ساری ڈیٹیل بھی جو ہے وہ شیئر کروں گا اس سے حوالے سے باقی ایک بات جو ہے آپ یاد رکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے کیونکہ کچھ بچوں کے تو نمبر بہت ہی اچھے آئیں گے لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے لیکن وہ وہ نے ان کے ایک آپشن دیا ہے کہ وہ امپرومنٹ جو ہے وہ امپرومنٹ کا پیپر دے سکتے ہیں وہ بچے جو ہے دوبارہ اگر رپیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جب آپ کا بیس اکتوبر کو رزیلٹ آئے گا اس کے دو تین دن بعد جو ہے آپ کے داخلے جانا شروع ہو جائیں گے پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اپنا جو ہے ویب سیٹ سے فاؤنڈ اولور کر کے داخلہ ہے جن بچوں نے اپرومنٹ کرنی ہوئی یا جن بچوں نے اگر کوئی بچا کسی سبجٹ کے اندر فرض کریں گا کوئی فیل ہوتا تھا اگر کسی بچے نے دوبارہ پیپر دینے ہوئے تو وہ بھی سیکنڈ اول کے لیے اپلائی کر کے اپنا ڈمیشن بیش سکتا ہے چالیس دن بعد آپ کے پھر پیپر ہوں گے دسمبر کے فرسٹ ویگ سے آپ کے پیپر جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے یہ بات آپ اچھے طریقے سے نوڈ کر لیں دسمبر کے فرسٹ ویگ سے جو ہے آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی سے جن بچوں نے سیگن ایرول اگزیم دینا ہے وہ چیاری شروع کر دیں باقی انشاءالوجیل ریزلٹ آپ کا جو ہے وہ بیس اکتوبر کو دس بجے آ جائے گا وہ میں پھر آپ کے ساتھ سارے بورڈ کا گزر بھی شیئر کروں گا کس طرح آپ نے ڈالر کا نئے سارا طریقہ کار بتاؤں گا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اگر کسی بچے کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح کے کے پی کے بورڈ ہو گیا جس طرح فیڈز بورڈ ہو گیا بلوچی سن بورڈ ہو گیا سندھ بورڈ ہو گیا اس حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ اور بھی آنے والی ہیں پنجاب اور کی بھی آنے والی ہیں کچھ اپ ڈیٹ آ چکی ہیں وہ نیکس وڈیو کے اندر پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی باقی اگر کسی بچے کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ کمنٹ کے اندر کر سکتا ہے نیچے جو آپ کو ادھر بٹن شو ہو رہا ہوگا جو 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 بچے کوئیسٹن کریں گے جو میرا دوسرا چینل ہے وقاس آبد کے نام سے آپ نے یوٹیو پہ لکھنا ہے ڈبلیو اے کیا ہوئی ایس وقاس ای بی آئی ڈ آبد آپ کے سامنے وقاس آبد والا دوسرا چینل آجے گا جو جو آپ اس چینل کے پر کوئیسٹن کریں گے میں اس کے آنسر جو ہے میں دوں گا آپ کو ویڈیو بنا ہوں گا اور وہ میں وقاس آبد چینل کے پر اپلوڈ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو پسند ہی ہوگی جل سی وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تکلیب میں خیار رکھئے گا اللہ حافظ